اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا مویس کی جانب سے ہشام دید امید کرتے ہوں کہ تمام سننے والے ہیڈیس سے ہوں گے پیشے حدمت ہے ڈوگو فائٹرز سفتر نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا پھر سفتر تنویر اور راکیش تینوں نے مل کر جے سورا کرنل جوہم اور ایرک کی لاشوں کے ساتھ ساتھ جیپ والی چار سفیڈ فاموں کی لاشیں بھی اس بڑی جیپ کے اکبی حصے میں ڈھیر کر دیں ٹھیک ہے جناب اب مجھے اجازت راکیش نے کہا اوکی تمہارا بہت شکریہ تم نے واقعی نہ صرف ہماری جانیں بچائیں بلکہ ہماری ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا اپنی تنظیم کے بڑھوں کو ہمارا سلام کہنا پیشن کے اعتطام کے بعد ہم تمہارے گرینڈ چیف سے ضرور ملیں گے اور پھر میں تمہاری سفارش کروں گا سفدر نے باقاردہ راکیش سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا شکریہ جناب ویسے بھی مجھے آپ جیسے ذہین اور بے جگر افراد کے ساتھ کام کر کے دلی مسرط ہوئی ہے آپ نے جس سہانت کے ساتھ جیگرپ کے ناقابلے سہیر ہیڈکوارٹر کو تباہ کیا ہے اور اس جیسورہ وغیرہ کا حاتمہ کیا ہے وہ واقعی قابلے داد ہے راکیش نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تنویر سے مسافحہ کر کے وہ سٹیرنگ پر بیٹھا اور دوسرے لمحے جیپ تیزی سے آگے بڑھ گئی جب جیپ اونچے نیچے ٹیلوں میں سے ہوتی ہوئی ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تو وہ ساری ایک طرف کھڑے ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ گئے تیز رفتار ہیلیکاپٹر اپنی پوری رافتار سے کابورا کی طرف اڑا جا رہا تھا پائلٹ شیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا کرنل وینڈن آنکھوں سے دوربین لگائے مستقل طور پر نیچے سڑک اور اس پر دورنے والی گاڑیوں کو چیک کر رہا تھا لیکن کسی بھی گاڑی میں اسے کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا جسے وہ مشکوک سمجھ سکتا ابھی آزا راستہ ہی تیہ ہوا تھا کہ ایک لخت ہیلیکاپٹر کا ٹرانس میٹر ٹونٹوں کی تیز آواز سے جاگ اٹھا اور پائلٹ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو کارنل دو جان میجر فوشن کارلنگ اوور ایک تیز اور چیہتی ہوئی آواز سنائی دی یس کرنل وینڈن اٹیننگ اوور کرنل وینڈن ٹرانس میٹر کی آواز سن کر چونگ کر سیدھا ہوا اور دوربین کو گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے کرنل دو جان کو کہ بولنے سے پہلے ہی ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر کے وہ بات کرنے شروع کر دی یس سر کیا آپ کرنل دو جان کے ہمراہ کابورا آ رہے ہیں کالیجہ مودبانہ تھا ہاں کرنل دو جان میرے ساتھ آ رہے ہیں تم نے کیوں کال کیا ہے اوور کرنل وینڈن نے وڑے فاہرانہ لیجے میں کہا اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اس نے بجائی یہ جواب دینے کی کہ وہ کرنل دو جان کے ہمراہ آ رہا ہے یہ جواب دیا کہ کرنل دو جان اس کے ہمراہ آ رہا ہے مقصد میں جیس فوشن کو یہ بتانا تھا کہ اصل اہمیت اس کی ہے دو جان کی نہیں سر یہاں یہاں کسپہ کابورا کے شمالی طرف جانے والی سڑک پر میں نے ایک چیکنگ پوسٹ قائم کی ہوئی تھی وہاں سے اطلاع ملی کہ ایک جیپ میں چیکنگ پوسٹ سے تیری سے گزرتے ہوئے وہاں موجود فوجیوں پر فائرنگ کی اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آئل ٹینکر پر بم مار دیا اس سے تیل سے بھرا ہوا ٹینکر تباہ ہو گیا اس کے دیل میں آگ لگ گئی اور اس تیل نے وہاں موجود سپاہیوں اور جیپوں سمیٹ سب کچھ جڑا کر راک کر دیا جیپ کابورا کی طرف جاتی ہوئی بتائی گئی تھی اس اطلاع ملنے پر میں فوراں کابورا پہنچا اس سکت مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس بھی جا رہی تھی اس کے مسافروں نے بتایا ہے کہ جیپ میں دو سیاہ فارم ایکریمین ایک مقامی سیاہ فارم اور دو پاکشائی موجود تھے اس پر میں نے سارے قصدے کو گھیر لیا اور گھرگر تلاشی لی لیکن اب تک نہ ہی جیپ کا پتہ چلا ہے اور نہ ان حملہ آوروں کا بہرحال انکوائری جاری ہے اوور میجر فوشن نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا اور یہ وہی لوگ ہوں گے تم احسر کرو کہ قصدے کا انتہائی سختی سے محاصرہ کر لو کسی کو باہر جانے کی اجازت مت دو چاہے وہ کوئی مقامی سیاہ فارم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقامی میک اپ میں نکل جائیں ہم سیدھے قصدے آ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ میری نظروں سے کیسے بچ سکتے ہیں اوور کرنل وینڈر نے چیختے ہوئے کہا یہ سر میں نے پہلے ہی قصدے کے باہر سخت محاصرہ کیا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو اندر جانے اور باہر آنے کی اجازت دی ہے اوور میجر فوشن نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڑ پوری ترے محتاط رہنا وہ وہاں سے ہر صورت میں نکلنے کی کوشش کریں گے اور سنو تم وہاں کسی ایسے آدمی کو یقیناً جانتے ہوں گے جو ایسے لوگوں کو پناہ دے سکتا ہو ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سے پریننگ کر رکھی ہو اوور جی ہاں یہاں ایک آدمی ایسا ہے جو اس قسم کے کاموں میں ملویس ہو سکتا ہے اس کا نام سونو ہے وہ خات فیکٹری کا لیبر انچارچ ہے کام کرنے کے لیے سیاہ فارم افراد سپلائی کرنے کا ذمہ دار ہے جرائن پیشہ اور لڑنے مرنے والا آدمی ہے اور مجھے حفیہ طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ سونو کا اس قسمے پر مکمل ہولڈ ہے اوور میجر فوشن نے کہا او پھر یقیناً اسی سونو نے انہیں چھپایا ہوگا اوور کرنل وینڈن نے تیز لیجے میں کہا میں نے اس کے مکان اور ہاتھے کی مکمل تلاش لی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے اوور ٹھیک ہے ہمارے آنے تک اسے کابو میں رکھنا اوور اینڈال کارنل وینڈن نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کابورا میں داہل ہو چکے ہیں لیکن یہ کابورا کیوں گئے ہیں انہیں تو جو ہمبرگ پہنچنا چاہیے تھا فوری طور پر ٹرانس میٹر آف ہوتے ہی پیچھے بیٹھا ہوا کارنل دو جان بول پڑا وہ اب باقاردہ پیاننگ کر کے آ جائیں گے کسی نئے میک اپ میں لیکن میں انہیں ہر صورت میں دھونڈ نکالوں گا کارنل وینڈن نے تیز لہجے میں جواب دیا اور کارنل دو جان نے سر ہلا دیا پائلٹ سیدھے اس قصبے کابورا میں ہیلیکاپٹر لے چلو کارنل وینڈن نے ساتھ بیٹھے ہوئے فوجی پائلٹ سے محاطب ہو کر کہا یس سر پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا ہوگا کہ ٹرانس میٹر ایک بار پھر ٹون ٹون کرنے لگا کارنل وینڈن نے چونگ کر ہاتھ بڑھایا اور بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو میجر رابرٹ کارلنگ فرم تھرٹی تھی اوور ایک دیز آواز سنائے دی اور میجر رابرٹ کی آواز سن کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھے ہوئے سب افراد بری طرح چونگ پڑے کیونکہ میجر رابرٹ اس چھاؤنے کا انچارج تھا جہاں کارنل وینڈن نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا اور جہاں سے وہ ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر کابورا جا رہے تھے یس کارنل وینڈن کیا بات ہے کیوں کال کی ہے اوور کارنل وینڈن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس چیف کمانڈر جنرل بارٹر کی کال آئی ہے وہ آپ سے فونی بات کرنا چاہتے ہیں میں کال ملا رہا ہوں اوور دوسری طرح سے میجر رابرٹ نے تیز تیز لہجے میں کہا اور کارنل وینڈن نے پارلٹ کو ہیلیکاپٹر فضاء میں مولی کرنے کا حکم دیا تاکہ اتمنان سے جنرل بارٹر کی کال سنی جا سکے ہیلو جنرل بارٹر سپیکنگ اوور چند لمحو کی ہاموشی کے بعد جنرل بارٹر کی تیز اور گونجدار آواز تنائی دی یس سر کارنل وینڈن اٹینڈنگ یو اوور کارنل وینڈن نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کارنل وینڈن انگولا سے ابھی ابھی انتہائی بری حبل ملی ہے وہاں جیسورہ گروپ کے ہیڈکوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے جیسورہ اور کارنل جو ہم دونوں ہلاک ہو گئے ہیں لیکن ان دونوں کی لاشیں انگولا اور نیمیا کی سرحد کے قریب پڑی ہوئی ملی ہیں ہیڈکوارٹر سے شدید ترین زہمی افراد نے جو تفصیل بتائی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہیں انہوں نے بتایا کہ تین پاکشاہی ایجنٹ جیسورہ نے پکڑے تھے جنگ میں دو مرد اور ایک عورت تھی عورت سویس قومیت کی تھی جبکہ دونوں مرد گو پاکشاہی تھی لیکن ایک ٹیمن سیاہوں کے میک اپ میں تھے انہیں قتل کرنے کے احکامات دیے گئے لیکن پھر پتا چلا کہ قتل کرنے والے وہ ہدھ قتل ہو گئے اور وہ تینوں فرار ہو گئے اس پر جیسورہ نے اپنے ونگ ٹری کو انہیں پکڑنے کی ہدایات دی پھر وہ پکڑے گئے اور ونگ ٹری کے ہاتھوں مارے گئے اس کے بعد جیسورہ نے ان کی لاشیں ہیڈکوارٹر تلقی ہی لاشیں اور وہ زندہ لڑکی ونگ ٹری کا انچار چاکشی اور اس کا ایسسٹنٹ مائیکل اور ایک سیاہ فارم لے کر ہیڈکوارٹر آئے جہاں جیسورہ اور کرنل جو ہم موجود تھے جیسورہ کا نائب ایرک بھی وہاں پہنچ گیا اس کے بعد یہ سب لوگ ہیڈکوارٹر میں بیٹھ کر چلے گئے اور ہیڈکوارٹر کی پرواز کی تھوڑی ہی دیر بعد ہیڈکوارٹر میں انتہائی ہوفناک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ پورا ہیڈکوارٹر اور اس میں موجود افراد سوائے چند کے ہلاک ہو گئے وہ چند افراد بھی شدید رحمی تھے باقی ونگوں نے اطلاع ملنے پر انکوائیٹی شروع کی تو انگولہ اور نیمیا کی سرحد کے قریب جیسورہ کنل جوہم ایرک کی لاشوں کے ساتھ ساتھ چار اور سفید فارم فوجوں کی لاشیں بھی ملی ہیں جو نہ جانے کہاں تائینات تھے کیونکہ ان چاروں کے چہرے بری طرح بگاڑ دی گئے ہیں اور اب کوابو گروپ بھی حرکت میں آ گیا ہے اور وہاں کوابو جی گروپ کے بچے کچے آدمیوں کے درمیان ہفناک لڑائی ہو رہی ہے میرا حیال ہے کوابو گروپ جی گروپ کے باقی بچ جانے والے افراد کا مکمل طور پر حتمہ کرنا چاہتا ہے میں نے تم سے بات اس لیے کی ہے کہ تمہیں شاید اس بات کا علم ہو کہ کرنل جوہم تو نیمیا میں تھا وہ جیسورہ گروپ کے ہیڈگوارٹر کیسے پہنچ گیا اور یہ پاکشاہی ایجنٹ کون ہے اوور جنرل بارٹر نے دیز دیز لہجی میں کہا مری شیڈ نیوز جنرل کرنل جوہم نے مجھے ریپورٹ دی ہے کہ اس طرح ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد کوئی ریپورٹ نہیں ملی لیکن جنرل وہ ہیلیکاپٹر جس پر یہ ایجنٹ گئے ہیں وہ کہاں ہے کیا وہ مل گیا ہے کہاں ملا ہے اوور کرنل ونڈر نے تیر لہجے میں کہا نہیں اس کا ابھی پتہ نہیں چلتے گا اور سنو نیمیا میں کمانڈر لارل کو میں نے انتظام انچارج بنا دیا ہے وہ بہت ہوشیار آدمی ہے وہ دونوں سیٹیں آسانی سے سنبھال لے گا اسے میں نے تمہارے متعلق تفصیلی ہدایات دے دی ہیں جب مجھے یہ ریپورٹ ملی اس وقت وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں میرے پاس ہی موجود تھا ویسے وہ موسیا ائرپورٹ اچھاؤنی کا کمانڈر ہے موسیا ائرپورٹ اچھاؤنی انگولا اور نیمیا کی سرحد کے قریب ہے اس لیے وہ جلد ہی ان پاکشاہی ایجنٹوں کو بھی ڈھونڈ نکالے گا ویسے وہ تمہاری ہدایات پر ہی عمل کرے گا تم اسے سپیشل ریڈ ریڈ ویرو فریکوینسی پر کال کر سکتے ہو اور جنرل بارٹر نے تیز لیجے میں کہا دو سیٹوں کا کیا مطلب جنرل میں سمجھا نہیں اور کرنل وینڈن نے حیرت بھرے لیجے میں پوچھا اوہ تمہیں واقعی حیران ہونا تھا بہرحال اب بات ہو گئی ہے تو تمہیں یہ بتانے میں حج نہیں کہ ایردیمیا میں ڈوگو فائٹرز کا انچار بھی کمانڈر لارل ہی ہے لیکن تم کہاں جا رہے ہو مجھے میجر رابرٹ نے بتایا ہے کہ تم نے اچانک ہیلیکاپٹر طلب کیا اور پھر کرنل دو جان کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں کہیں چلے گئے ہو اور جنرل بارٹر نے کہا یہ سر اس وقت ہم ہیلیکاپٹر میں آپ ہیکی کال اٹین کر رہے ہیں ان دو ایکٹیمنٹ جنرلیسٹوں جنہیں آپ کے حکم پر ہم نے بوٹسوانہ کے سرحدی ائرپورٹ پر چھوڑ دیا تھا میں نے وہاں موجود ایک ایکٹیمنٹ کے ذریعے انکوائری کرائی تو پتہ چلا کہ وہاں جاتے ہی انہوں نے پوری صراحہ طور پر اپنے میک اپ ہتم کر دیے وہ واقعی علی عمران اور اس کا کوئی پاکشائی ساتھی تھا وہاں دو ایکٹیمنٹ ہبشی ان کے انتظار میں پہلے سے موجود تھے پھر وہ سب ایک مقامی آدمی کے سارکار میں سوار ہو کر سرحدی قصبے کابورا کی طرف روانہ ہوئے ہیں اس پر میں نے کرنل ڈوجان کی معرفت اس علاقے کی انچارد میجر فوشن کو الائٹ کر دیا وہ ہندھ ہریکاپٹر لے کر وہاں جا رہا ہوں ابھی آپ کی کالتر چند لمحے پہلے میجر فوشن نے کال پر بتایا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی چیکنگ پوسٹ پر موجود فوجوں کو حالا کر کے قصبہ کابورا میں غائب ہو گئے ہیں میجر فوشن نے سارے قصبے کا محاصرہ کر لیا ہے اب میں وہاں جا کر انہیں ہر صورت میں تلاش کروں گا اور پھر ان کے ہاتھیں کے بعد میں خود نیویہ جا کر ان پاکشاہ ایجنٹوں کے علاوہ کام کروں گا اس طرح ہم گروپ کا حاتمہ کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کنل وینڈر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ویری بیڈ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے آتے ہی ہر طرف سے بری حبریں ملنے لگ گئی ہیں تیز حرکت کرو اور جلد از جلد انہیں تیز کر کے ان کا حاتمہ کر دو ڈوگو فائٹرز کا منصوبہ اب بلکل تکمیل کے قریب ہے اس کی تکمیل سے پہلے ہر صورت میں ان کا حاتمہ ہونا چاہیے اوہ ور جنرل بارٹن نے تیز لیجے میں کہا آپ فکر نہ کریں سر اب وہ ٹریس ہو چکے ہیں اور اب وہ کنل وینڈر نے پنجے سے کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے اوہ ور کنل وینڈر نے بڑے فاہرانہ لیجے میں کہا مجھے ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی کی فاظ سنتے ہی اس نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر پائلٹ کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا پائلٹ نے ہلیکاپٹر آگے بڑھا دیا کرنل جوہم کی ساتھ بہت برا ہوا کرنل دو جان نے دل گرفتہ سے لہجے میں کہا دراصل کرنل جوہم اور جیسورہ دونوں کو ہی علم نہیں ہے کہ سیکرٹ ایجنٹوں کی کاروائیاں کی سنداز کی ہوتی ہیں اس لئے مار کھا گئے ہیں بہرحال میں اس امران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کر دوں پھر انہیں بھی دیکھ لوں گا کرنل وینڈن نے جواب دیا اور پھر ہلیکاپٹر میں ہاموشی تارے ہو گئی تھوڑی دیر بعد ہلیکاپٹر قصدے کے اوپر پہنچ گیا اور پائلٹ نے ایک کھلی جگہ پر موجود فوجیوں اور فوجی جیپوں کو دیکھ کر ہلیکاپٹر وہیں اتار دیا کرنل وینڈن کرنل دو جان اور ٹریسیا تینوں ہلیکاپٹر سے باہر آگئے وہاں موجود فوجیوں نے انہیں دیکھ کر سیلیوٹ کیے میجر فوشن کہا ہے کرنل وینڈن نے تیز لے جی میں پوچھا وہ جناب سونوں سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں ادھر کریے بہاتی میں جناب ایک کیپٹر نے جلدی سے جواب دیا ٹھیک ہے لے چلو ہمیں وہیں کرنل وینڈن نے کہا اور پھر وہ تینوں کیپٹر کی رہنمائی میں چلتے ہوئے کچھ دور ایک باغ نماغ آہاتے میں داہل ہو گئی یہ حاصل وسیع آہاتہ تھا جس کے ایک طرف بیرک نماغ کمرے بنے ہوئے تھے ان بیرک نماغ کمروں کے سامنے بھی فوجی مسلح فوجی موجود تھے جو انہیں دیکھتے ہی جو انہیں دیکھ کر اٹینشن ہو گئے میجر صاحب ادھر کمرے میں ہیں فوجی نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کرنل وینڈن سر ہلاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جب وہ کمرے میں داہل ہوئے تو انہوں نے ایک دیو نماغ سیاہ فارم کو ایک کرسی پر بیٹھے دکھا اس کے جسم کو رسیوں سے بان دیا گیا تھا اور ایک لمبا ترنگا سفید فارم میجر ہاتھ میں ہیڈ بیڈ اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا اس دیو نماغ سیاہ فارم کی جسم پر جگہ جگہ بیڈ کے زہموں کے نشانات نظر آ رہے ہیں ایک آنک بھی سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر بھی زہموں کے نشانات تھے ان کے اندر داہل ہوتے ہی میجر تیزی سے مرا اور اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا یہ میجر فوشن ہے اور میجر فوشن یہ ریڈ اتھائٹی کنرل وینڈن کنرل دو جان نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے کنرل وینڈن اور میجر فوشن کا باقاعدہ تاروف کراتے ہوئے کہا یا سر میجر فوشن نے کنرل وینڈن کے سامنے اٹینشن ہوتے ہوئے کہا اور کنرل وینڈن نے سر ہلا گیا یہ وہی سونو ہے نا کنرل وینڈن نے کرسی ور بیٹھتے ہوئے اس سیاہ فارم کی طرف وور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ سر لیکن یہ بتاتا ہی نہیں ہے یہی کہتا ہے کہ اسے کسی اجنبی کے بارے میں کوئی علم نہیں میجر فوشن نے جواب دیا جب یہ اتنے تشدد کے باوجود نہیں قبول کر رہا تو پھر سچ ہی کہہ رہا ہوگا ہوا مہوا کی تشدد کا کیا فائدہ کنرل وینڈن نے مو بناتے ہوئے کہا پھر کیا کروں سر میجر فوشن کنرل وینڈن کے اس حلافی توقع حکم پر انتہائی حیرت زدہ نظر آ رہا تھا اس کا تو حیال تھا کہ کنرل وینڈن اسے حکم دے گا کہ اس کی خال اتار دو لیکن کنرل وینڈن اُلٹ بات کر رہا تھا ہاں ہاں مجھے اس کے چہرے پر سچائی کی تاثرات نظر آ رہی ہیں اور پھر تم نے بتایا ہے کہ یہ خاتھ فیکٹری کو لیبر سپلائی کرتا ہے اور پھر تو یہ سرکاری آدمی ہو گیا ٹھیک ہے اسے کشمت کہو کنرل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا جو حکم سر میجر فوشن نے ہون چباتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بید ایک طرف کو اچھال دیا ٹھیک ہے لیکن اسے ابھی اس طرح بندہ رہنے دو اور حیال رکھنا یہ یہاں سے باہر نہ جائے میں حد ایک ایک گھر کی تلاشی لوں گا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح چھپے رہ سکتے ہیں اور جس گھر سے وہ برامت ہو گئے اس کا جو حشر ہوگا اس کا تماشا پھر دنیا دیکھے گی کنرل وینڈن نے تیز اور کرہ تلیجے میں کہا اور پھر مڑ کر باہر آ گیا کنرل دو جان ٹریسیا اور میجر فوشن میں اس کی پیچھے آ گئے ایسا کرو اس سونوں کی مکان سے کسی بوڑھے اور سادھا سے آدمی کو یہاں بلاؤ اس دوسرے کمرے میں کنرل وینڈن نے ایک طرف ہو کر میجر فوشن سے کہا یس سر میجر فوشن نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا باہر نکل گیا پھر تقریباً دس منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیر عمر لیکن کمدور جسم کا آدمی بھی تھا اس آدمی کے چہرے پر شدید ہوف کی تاثرات نمائیاں تھے یہ تو انہوں کا حادم ہے سر میجر فوشن نے کہا اوہ اچھا کیا نام ہے تمہارا کنرل وینڈن نے نرم لہجی میں پوچھا جی میرا نام چاگو ہے جناب ادھیر عمر نے کام پتے ہوئے لہجی میں کہا کہا گھبراو نہیں چاگو ہم نے صرف تم سے چند سوالات کرنے ہیں ادھر آؤ اس کمرے میں کنرل وینڈن نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجی میں کہا اور چاگو کے چہرے پر موجود دھوف کے تاثرات تیزی سے گائب ہونے لگے وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا باقی ساتھیوں کو اس نے باہر روک دیا تھا اس کمرے میں بھی چار کرسیاں پڑی ہوئی تھی بیٹھو چاگو کنرل وینڈن نے کہا چاگو ہموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا کنرل وینڈن نے بڑے پوری سرار سے انداز میں بیرونی دروازے کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اسے ہترا ہوئے باہر سے کوئی اس کی آواز سننا لیں سنو چاگو میں عمران کا ساتھی ہوں کنرل وینڈن کے میک اپ میں ہوں میں نے عمران کو انتہائی اہم پیغام دینا ہے پلیز تم ہموشی سے یہ پیغام مستق پہنچا دو ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا کنرل وینڈن نے بڑے سور گیا سرگوشیانہ لہجے میں کہا ساتھ ساتھ وہ دروازے کی طرف بھی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے ہترا ہو کہ کوئی اس کی بات نہ سن لے کون عمران چاگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اری وہ پاکشائی جو سونوں کے مہمان بنے ہیں اس کا نام عمران ہے اس کا دوسرا ساتھی میرا سگا بھائی ہے اور وہ ایکریمین دیو کامت حبشی اس کے ساتھ ہے یہ لو یہ رقم رکھ لو اور سنو فوراں اس تک یہ پیغام پہنچا دو کنرل وینڈن نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سو نوٹ نکالا اور بڑے پوری سرار سے انداز میں چاگو کی مٹھی میں ڈال کر مٹھی بند کر دی چاگو نے بگلائے ہوئے لہجے میں کہا پلیز چاگو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی لمحے اصل کنرل وینڈن کی طرف سے اطلاع سکتی ہے مجھے صرف پیغام دینا ہے اور بس اور پھر میں سب کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا دیکھو انکار مت کرو کنرل وینڈن نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا مگر میں تو ان تک نہیں جا سکتا سونوں نے سختی سے منع کر دیا میں تو صرف کورو کو پیغام دے سکتا ہوں چاگو نے کہا اری نہیں پیغام عمران تک پہنچانا ہے ہر صورت میں بس تم کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ جاؤ پلیز کنرل وینڈن نے کہا مگر جناب وہ بڑی تیہانے میں ہے میں وہاں نہیں جا سکتا وہ سونوں کے آدمی مجھے حالا کر دیں گو وہ ان معاملات میں بہت سخت ہیں چاگو نے کہا او کوئی ترکیب نکالو آخر بڑا تیہانہ مکان کی اندر ہی ہوگا کنرل وینڈن نے کہا ہاں ہے تو مکان کی اندر لیکن چاگو نے ہچکچاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں صرف حمد کی ضرورت ہے تم فکر نہ کرو تم پر ذرا برابر بھی آنچ نہ آئے گی مجھے بتاؤ کہاں ہیں تیہانہ میں تمہیں ترکیب بتائی دیتا ہوں کنرل وینڈن نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جناب پیرونی دروازے کی بڑی رہداری کے احتدام پر جو کم رہا ہے اس کے فرش پر سیریاں نیچے تیہانے میں جاتی ہیں کنرل وینڈن نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اوہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیا پیغام ہے چاگو نے بیٹ منان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا اسے صرف اتنا پیغام دے دو کہ یقینی موت اس کا مقدر بن چکی ہے کنرل وینڈن نے یک لہت کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر فاتحانہ مسرد کے آشار نمائیاں تھے کیا مطلب چاگو نے انتہائی حیران ہوتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیہتا ہوا کرسی سمیت دوسری طرف جا گی رہا کرنل وینڈن کا ذور دار تھا پر اس کے جبڑے پر پڑا اس کے مٹھی میں موجود نوٹ ایک طرف جا گی رہا تھا جسے کرنل وینڈن نے اٹھا لیا میجر فوشن اندر آ جاؤ کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور میجر فوشن تیزی سے اندر آ گیا چاہو اس وقت فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جو کام تم اس سونوں پر تو تشدد کر کے نہیں نکروا سکے وہ میں نے کر لیا اسے گولی مار دو اور میرے ساتھ آؤ کرنل وینڈن نے تیز لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مر گیا اسی لمحے اندر سے گولی چلنے اور چاگوں کی درناک چیخ سنائی دی لیکن کرنل وینڈن نے مر کر بھی نہ دیکھا اور باہر موجود کرنل دو جان اور ٹریسہ نے سوالیا نظروں سے کرنل وینڈن کی طرف دیکھا آؤ میرے ساتھ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہاں موجود ہیں اب صرف ان کو بل میں سے نکالنا ہے کرنل وینڈن نے مسکراتے ہوئے کہا واقعی اتنی جلدی کیا اس بڑے نے بتایا ہے کرنل دو جان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کرنل وینڈن نے سر ہلا دیا میجر فوشن پہ ان کے پیچھے باہر کھلیا ہاتھے میں آ گیا میجر فوشن سنو کی مکان میں کتنے آدمی موجود ہیں سر تقریباً دس آدمی ہیں عورت کوئی نہیں صرف مرد ہے میجر فوشن نے جواب دیا سنو وہ لوگ اس مکان کے تیہانے میں چھپے ہوئے ہیں لیکن ہم اس وقت تک انہیں کسی تبدیلی کا علم نہیں ہونے دینا جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہن جائیں کیونکہ اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے اور کسی طرح انہوں نے چیکنگ پوسٹ کو تباہ کر دیا اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس بمبی ہیں اور دوسرا جدید اسلحہ بھی اس لیے تم ایسا کرو کہ انتہائی ہموشی سی مکان کا مکمل طور پر محاصرہ کر لو اور اندر موجود سبابیوں کو بلا کر گرفتار کر لو اور سنو تمہاری پواس بے ہوش کر دینے والی گیس سے کوئی پمپ یا کیپسول ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں وہی تیہانے میں ہی بے ہوش کر دیا جائے کرنل وینڈن نے کہا یہ سر سب کچھ موجود ہے آپ بے فکر رہیں مجھے بتائیں کون سی تیہانے میں ہیں انہیں بے ہوش کر کے آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں میں اور میرے آدمی ایسی کاربائیوں میں ماہر ہیں میجر فوشن نے کہا کرنل وینڈن چند لمحے ہاموشی سے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے اس انداز میں کندھے جھٹکے جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ان چاگوں سے ملنے والی تیہانے کی تمام تفصیل میجر فوشن کو بتا دی اوہ ویری گوڈ اب آپ فکر نہ کریں اب میں سب ٹھیک کر لوں گا میجر فوشن نے جوشیلے انداز میں کہا اور تیزی سی آہاتے کے بیرونی پھارٹک کی طرف بڑھ گیا آپ نے اتنی جلدی کیسے معلوم کر لیا حیرت ہے اس بار ٹریسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا دراصل یہ محسوس ٹریننگ کی بات ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی مسئلہ تشدد سے ہی حل ہو سونو کا جسم اور اس کے جبرے کی ساتھ بتا رہی ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے جو مر تو سکتا ہے لیکن اپنی مرضی کے بغیے کچھ باتا نہیں سکتا اس لئے اس پر تشدد سوائے وقت ضائع کرنی کہ وہ کوئی فائدہ نہ دی سکتا تھا مجھے یقین تھا کہ سونو نے ہی انہیں چھپایا ہو گئے اور زیادہ حیال یہی تھا کہ یہ لوگ کہیں تیہانے میں چھپے ہوئے ہوں گے چنانچہ میں نے اس ٹراغو کو بلایا یہ عام سادر سے ذہن کا آدمی تھا میں نے اسے بڑی آدھاکاری کرتے ہوئے بتایا کہ میں دراصل انہیں لوگوں کا ساتھی ہوں اور کرنل وینڈن کے میک اپ میں ہوں بس میری آدھاکاری سے وہ چکر کھا گیا اور اس نے خود بہت ساری تفصیل بتا دی کرنل وینڈن نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا